اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضین و حضرات نولج فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعبت الارض کا ذکر کیا تھا یہ دعبت الارض کیا ہے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی خوضین و حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَعْبَتًا مِّنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ ترجمہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے صورت نمل آیت بیاسی خوضین و حضرات جس جانور کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے یہ تب زمین سے نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھیں گے ایک روایت کے مطابق دعبت الارض مکت المکرمہ سے ظاہر ہوگا اور جب لوگ مسجد حرام میں ہوں گے انہیں یہ جانور دکھائی دے گا جو اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر ہونے لگیں گے خوضین و حضرات تورات اور انجیل میں بھی قیامت سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ملتا ہے جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین سے دوسرا جانور لوگوں کو حکم دے گا کہ پہلے جانور کی عبادت کرو ناظرین سمندر سے جو جانور نکلے گا اس کا حلیہ کچھ یوں ہوگا کہ اس کے سات سر اور ہر سر پر دس دس سینگ ہوں گے اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پاؤں ریچ کی طرح اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے اور دوسرے جانور کے سر پر دو سینگ ہوں گے جو رینگتا ہوگا اور ایک بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا خواتین و حضرات یہود و نصارہ نہ صرف ہمارے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں بلکہ اس میں بیان کیے گئے واقعات اور حقیقت پر تجربات بھی کرتے ہیں حال ہی میں ان لوگوں نے نئے قسم کے جاندار جن میں اپنی مرضی کی خصوصیات ہوں بنانے پر کامیاب تجربات کیے ہیں مزید ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ انسان اور دوسرے جاندار جن میں چرند پرند شامل ہیں سب کے اجسام انتہائی چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ان میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم جینز کا نام دیتے ہیں ناظرین ان جینز کے اندر جاندار کے ہر حصے کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں مثلا جاندار کی شکل کیسی ہوگی قد کتنا ہوگا زہانت اور بالوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ اسی تناظر میں آج گل بائیو ٹیکنالوجی کا نام سب سے آگے ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جینز کو استعمال کر کے اپنی مرضی کی خصوصیات کے جاندار پیدا کیے جا رہے ہیں اس بات کا اندازہ دانتو والے پرندے اور چوہے کے جسم پر لگے انسانی کان سے لگایا جا سکتا ہے جی ہاں ناظرین بائیو ٹیکنالوجی میں چوہے کے جسم میں ایک کامیاب تجربے کے بعد انسانی کان لگایا جا چکا ہے جو اب اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات اس طرح مختلف رنگوں میں غلاب کے پھول بھی اسی جینز کی مدد سے پیدا کیے گئے ہیں سائنس جان ان جینز کو بچہ بننے کی سٹیج میں جاندار کے اندر رکھ دیتے ہیں اور تجرباتی لیبوٹری میں بلکل ایسا اٹموسفیر کریٹ کرتے ہیں جیسا کہ اس جاندار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم خواتین و حضرات اب سائنس دان پودو میں بولنے والے جینز داخل کر کے دابت الارض جیسا جانور پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے یہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے زمین سے نکلے گا لیکن بولنے والے جینز کی وجہ سے انسانوں سے باتیں بھی کرے گا اس طرح جینز کے استعمال کے بعد بننے والا جاندار ان کی اپنی مرضی کا ہوگا خواتین و حضرات آپ ان کی موویز دیکھ لیں آپ ان کی بوکس ریڈ کر لیں ان میں بھی بلکل ایسی ہی خصوصیات کے جانور نظر آئیں گے جو ان کے ذہن میں مجودہ پلیننگ کی اکاسی کرتے ہیں ناظرین یہاں پر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس قسم کے جانور بنانے کا آخر مقصد کیا ہے کہ انسان کو خوف کے عالم میں مبتلا کر کے اس کا ایمان کمزور کرنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا پروپیگنڈا ہے کیا یہ تحقیق قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہونے کی اتقاسی نہیں کرتی خیر ناظرین اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلہ ایلہ اللہ موسیقا 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 موسیقی